ہیلو سٹوڈنٹس ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز فار بیو سیفٹی کو ڈسکس کر رہے تھے اب ترڈ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے ورلڈ ارگنیزیشن فار انیمل ہیلتھ جس کو او آئی ای بھی کہتے ہیں تو چلیں اپنے لیکچر کی طرف اوکے یہ جو ورلڈ ارگنیزیشن فار انیمل ہیلتھ ہے اس کو فارمولی بولتے تھے آفیس انٹرنیشنل ڈس اپیزوٹیز یعنی او آئی ای بس کے لیے جو او آئی ای ہے یہ بریویشن ہے آفیس انٹرنیشنل ڈس اپیزوٹیز ڈس اپیزوٹیز میں جو انیمل لیزز ہیں اس کو یہ ارگنیزیشن دیکھتا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہیں او آئی ای کا نام ریپلیس کر کے اس کو ورلڈ ارگنیزیشن فار انیمل ہیلتھ کا نام دیا گیا یہ جو ارگنیزیشن ہے آئی ای اس کا جو من ابجیکٹ ہے یہ آفیس انٹرنیم لوگیشن اپیزوٹک ڈس اپیزوٹیز فارجمی از اپیزوٹک ڈیزز ہیں یعنی جو انیمل میں جو ڈیزز کاس کرتے ہیں اور اس میں خصوصا پھر آفیس انیمل میں ڈیزز کاس کرتے ہیں اور پھر فردر وہ ہیومن بینگز میں بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں یا انیمل ٹو انیمل وہ ڈیزز کاس ہوتے ہیں اگر فرمپل انیمل ٹو انیمل ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ اپیزوٹک ڈیزز ہوتے ہیں یا اگر فرمپل انیمل سے ہیومن بینگز میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس کو زونوٹک ڈیزز کہتے ہیں تو یہ خوشاں جو ہے اپیزوٹک ڈیزز کو دیکھتے ہیں اور فردہ ان کا جو کام ہے سٹ ریکمینڈیشن ایکشنز یعنی یہ ریکمینڈیڈ ایکشنز ان کے جو ہیں اس میں تو بی یوز بائی ویٹرنری اتارٹیز یعنی وہ جو ریکمینڈیشن ایکشنز ہیں اس کو یہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جو جتنی بھی ویٹرنٹی اتارٹیز ہیں یا دوسری کمپیٹنٹ اتارٹیز ہیں جو انیمل ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہیں تو یہ جتنی بھی اتارٹیز ہیں ان کو یہ پروپر ریکمینڈیشن ایکشن ان کے لیے سیٹ کرتے ہیں اور پروپر ڈیو ان کو رگولیٹ کرتے ہیں اور فردر یہ ان کا جو کام ہے to establish health regulations تو انیمال کے جو health سے related جتنی بھی regulations ہیں اور further for safe importation of انیمال جو انیمال trade ہے تو importation ہے country سے دوسری country ایک region سے دوسری ریجن میں انیمال transport ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے تو یہ انیمال transportation کو بھی دیکھتے ہیں اور second جو ہے یہ پھر فردر انیمال product جو ہیں جتنی بھی انیمال product ہیں تو اس کو بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوں وہ disease free ہوں safe ہوں کوئی health related issues اس سے قاض نہیں ہوتے ہوئیں جس طرح فرمپل vaccines وغیرہ ہیں تو اس کے علاوہ جو ہیں پھر protect animal in human health تو انیمال کے ساتھ ساتھ انیمال health کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں پھر فردر human health کو بھی یہ دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے properly safeguard کرتے ہیں تو یہ جو ہیں guard against zoonotic diseases یعنی جتنی بھی zoonotic diseases ہوتی ہیں جو انیمال سے human beings میں اگر وہ ڈیزیس کاز ہوتی ہیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں اور فردر avoiding unjustified trade restrictions فرمپل جو انیمال trade ہے اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ restrictions لگتی ہیں تو اس میں جو ہے جو فرمپل اس میں کوئی trade related جو ہے کوئی problems arise ہوتے ہیں اگر وہ unjustified ہیں تو یہ ان کو کیا کر دیتے ہیں resolve کرتے ہیں اور جو انیمال trade ہے اس کو smooth بناتے ہیں کہ اس میں کوئی restrictions وغیرہ نہ ہو اور فردر جو ہیں یہ provide guidance further sitting up and implementation of efficient animal health and public health policies at national level تو national level پہ انہی ہر country میں یہ جو ہیں ان کے پھر یہ کیا کرتے ہیں policies کو regulate کرتے ہیں خوصا جو animal health اور public health سے related جتنی بھی policies ہیں ان کو یہ sit کرتے ہیں اور فردر ان کو implement کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر فردر کہتے ہیں یہ expand ہو رہا ہے into animal welfare and food safety یعنی animal welfare کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں جو food safety ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں خوصا جو animal سے related جو food feeds ہیں یا even meat ہے تو اس کو بھی یہ دیکھتے ہیں اس کی safety کو ensure کرتے ہیں اور فردر کہتے ہیں کہ describe internationally agreed laboratory methods for disease diagnosis تو اس میں یہ بھی important point ہے کہ جتنی بھی for example animal health سے related جو laboratories ہیں ان کو کیا کرتے ہیں ان کو establish کرتے ہیں will establish laboratories تاکہ وہ helpful for disease diagnosis یعنی animal disease ہوتی ہیں اس کو properly diagnose کرنا تو up to date اور laboratories کو well equipped اور up to date رکھتے ہیں اس میں proper policies اور اسیو پیز یہ سب کچھ اس کو properly regulate کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ the requirement for health certification in connection with trade to be met اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ for example جو animal trade ہوتا ہے یا even ان کے products جو animal products ہیں ان کا trade ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ certification کو بھی check کرتے ہیں کہ کہ ایسا نہ ہو کہ unauthorized یا illegal trade کہ animals کا نہ ہو نا یا کوئی اس طرح نہ ہو کہ کوئی disease animals وہ کہیں ایک country سے دوسرے country میں transfer یا shift نہ ہو نہ یا import نہ ہو یا export نہ ہو تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ جو uncertified ہوتے ہیں تو وہ پیسوں کے لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ income یا monetary purposes جو ہیں ان کو وہ transport کر دیتے ہیں اور اس میں پھر different diseases موجود ہوتی ہیں تو اس کو بھی یہ insure کرتے ہیں کہ safe trade ہو اور proper certification ہو اور اس کے علاوہ terrestrial manual اس پہ بھی یہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی insure کرتے ہیں کہ proper terrestrial manual کے rules regulation کو فالو کرتے ہیں اب terrestrial جتنے بھی animals ہیں تو ان کو کیا کر دیتے ہیں جو production ہے یا control of biological production یعنی animals اور ان کے جو products ہیں جس طرح vaccines وغیرہ تو یا ان کا meat وغیرہ تو ان کو proper control میں اس کو کیا کرتے ہیں insure کرتے ہیں کہ وہ safe ہو اور اس کے regulate کرتے ہیں اس کی trade کو regulate کرتے ہیں اور فردر جو ہیں یہ فردر یہ concern ہوتا ہے veterinary public health سے بھی جس میں یہ کیا کرتے ہیں جو before اور after جو post matem meat inspection ہے انسپیکشن کرنا کہ وہ disease free ہوں fresh ہوں اور فردر disease security procedures in poultry breeding flocks salmonella تو اس میں خوصاً جو poultry ہے اس میں diseases کو بھی دیکھتے ہیں جس طرح salmonellosis جو ہیں poultry mediasis cast کرتے ہیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ antibiotic resistance surveillance اس کو بھی دیکھتے ہیں monitor کرتے ہیں جس طرح فور یا feeds میں جو animal feed وغیرہ ہے اس میں antibiotic use بھی نارملی ہوتا ہے تو antibiotic use یہ پھر کیا کرتے ہیں antibiotic resistance کو develop کرتے ہیں جس پھر جو animals ہیں یا human beings اگر اس طرح کے pathogens ہیں تو پھر وہ easily جو ہیں جب ایک بار antibiotic resistant ہو جاتے ہیں تو پھر وہ easily treat نہیں ہوتے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں اوکی thank you so much see you اللہ حافظ